بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم پہلے قرآن کی بسم اللہ آیت بھی ہے یاد رکی سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا لیٹر لکھا تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی قرآن کے اندر بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے اور اکثر صورتوں کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے یاد رکی تو بسم اللہ سے انشاءاللہ رزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے تو آئیے سب سے پہلے چیز بسم اللہ ویسے صورت الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صور نمل اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکی اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کی فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت ملتی ہے آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بہان کیا اس میں سے ایک ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جاتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالی برکت دیتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو تو کہاں ایسی ہی ہوتا ہے تو انہوں نے غرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کھانا اکھٹے کھایا کرو اور کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہیں تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کرے کہ ساتھ کھائے مل کر کھائے اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ بھرکت ڈال دیں گا اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے اس لئے کہ ہمیشہ بھو کرتے ہیں وہ اس لئے کہ انہا تو ساتھ کھاتے ہیں بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ اس لئے کہ پتہ نہیں اسی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہیں ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی حکم سے لگیں گی ہر بیماری کے تعلق سائنس نکتی لگ جاتی ہے کچھ ہے جو لگتی ہے کنٹیجیس ڈسیس جو ایک دوسرے کو لگتی ہے لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغر خارشی خشلی والے اونٹوں کو بغر خشلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا یہ تو احتیاطی تدابیر ہے لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ یاد رکھے تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائلیں یاد رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابودعوت کی روایتیں فرمایا کہ جس نے کھانے سے خط بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے اور حدیث کے الفاظ دیکھیں حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا یاد رکھی تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں ایسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا آئیے حدیث کے الفاظ سنی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتے ہیں اس پہ شیطان اسو کھول نہیں سکتا ایک روایت میں ہے کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی اس میں ایک فضیلت ہی ہے جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے روشنی بجانے سے پہلے برتن ڈھاپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے دروازہ بند کرنا ہے لائٹ روشنی بجانا ہے دیا بند کرنا ہے برتن ڈھاکنا ہے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے کافی ہے اللہ کے نام سے لگا دے آئیے حدیث کا الفاظ سنیے حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رات کا اندھیرہ چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو کیونکہ اس وقت شیعتین اور جن پھیل جاتے ہیں جب اندھیرہ ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندھر رک لینا چاہیے اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہیں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں مچے محفوظ ہیں گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو چراک کو بسم اللہ کہہ کر بجاؤ پانی کے برطن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھاپ دو اور دوسرے برطن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھاپو اگر برطن ڈھاپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رک دو کوئی چیز آڑی رک دو مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لینا چاہیے عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے دیا بوجا یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے اسی طرح آپ فرما رہے ہیں پانی کا اگر کوئی برطن ڈھاکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھاکنا چاہیے اسی طرح آپ فرما رہے ہیں کوئی برطن کھلا ہو تو اسے ڈھاکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھاکو اور اگر ڈھکن نہ ملے تو کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رک دو کم از کم یہ کیوں کہا آپ نے پانی پہ ڈھاک دو کھانے پہ ڈھاک دو اور اگر ڈھکن نہ بھی رک سکو ڈھکن پورا ڈھاکتا ہے نا کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھاکتا ہے تھوڑا ڈھاک سکتے آپ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی ڈھکن نہیں ملا اب جو چیز ہے برطن وہ آدھا ڈھاک سکتا ہے تو اتھا ڈھاک دو اس لئے کہ حدیث میں الفاظ کی عمل ہے حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہیں تو پورا ڈھکن ڈھاکنے سے اور آدھا ڈھاکنے سے بھی کیا جراسی مایکروبز تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے یہ معاملہ غائب کا ہے غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھاکنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے اس تک نہیں پہنچنے دیتا اس سے پتا چلا بیماریاں نازل ہوتی ہیں آسمان سے اترتی ہیں سمجھ رہا کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش ہوتی ہے سمجھ رہا بات تو نازل ہوتی ہے تو ڈھاکنا چاہیے رات میں ڈھاکنا اور ڈھاکتے ہوتا کیا پڑنا چاہیے بسم اللہ کوئی پوری چیز ڈھاکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھاک دو چاہے آدھا پون پاو کچھ تو بھی ڈھاک جائے اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی نازل ہوتی ہے یا اللہ کے طرف سے ہوتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے واللہ وعالمی غائب کا معاملہ ہے لیکن حدیث میں آگیا ہم نے مان لیا اس کو تو آپ کچھ بھی کرنا ہے دروازہ بن کر رہے ہیں بسم اللہ کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ لائٹ بن کر رہے ہیں بسم اللہ چراغ بجا رہے ہیں بسم اللہ کھانے پہ ڈھاپ رہے ہیں بسم اللہ پانی پہ ڈھا کر رہے ہیں بسم اللہ آپ دیکھئیں اس سمجھ جو علماء کی دونوں کی دونوں بھی کیا جا سکتا ہے چونکہ اقصادت ہے بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے بسم اللہ رحمت نے بھی پورا پڑھنا ہے جیسا خلو اللہ وحد پڑھ لیا کرو مطلب خلو اللہ وحد اللہ سمد لم یلید ولم یلید ولم یلید ولم یکلو کفر حد پورا سورہ مراد ہے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے والے سے شتن الگ ہو جاتا ہے گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے بسم اللہ آئیے حدیث کے الفاظ ابو داہود کی روایت ہے انزب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں یہ اس کا ترجمہ تھا جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی تو کفایت کیا گیا سارے کاموں میں اب جو تُو گھر سے نکل کے کریں گا تیری رہنمائی کی گئی تُو کفایت تیرے لیے چیز یہ دعا کافی ہو گئی کفایت کر گئی ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تُو بچا لیا گیا پس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی جس کی کفایت کی گئی ہے شیطان کو دوسرا شیطان بلتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چوکہ اس کی کفایت کی گئی اس کی رہنمائی کی گئی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے اسی طرح جامع ترمیزی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا آئیے حدیث کا الفہ سنی جامع ترمیزی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا حدیث کے الفہ اس طرح سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد مرد ہو یا عورت ہو کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے جب انسان بسم اللہ پڑتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے اس کو تارتا ہے اس کو ستاتا ہے اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ دعا اس کی کہ اللہ میں خبز اور خبائج جو خبیج خسم کے بترین مرد اور عورت ان میں ہیں ان سے پنہ مانگتا ہوں مل اور فی میل دونوں جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پنہ چاہتا ہوں سمجھے رہے بات کو تو بہر ریال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرمگاہ انسان نہیں دیکھ سکتا پڑھنے سے انسان شیطان کی حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے آئیے مسلم کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راہیوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عزوجل کا نام لیتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے کھانا ہے نہ کھانا ہے جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے سمجھ رہا تو آج انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑے تو شیطان ملتا کھانے کا انتظام ہو گیا بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا بسم اللہ پڑھ کر داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے ہیں نہیں پڑھا تو کہتا کھانے کہوں گے رہنے کہ نہیں ہوا مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے دروازہ بن کرنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے کپڑے بدلنے سے پہلے یہ آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے تو شیطان دیکھ نہیں سکتا انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری علیہ وسلم کی روایت آپ نے فرما رکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبن شیطانہ وجنبی شیطانہ ما رزقتنا وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی توہ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ذر نہیں پہنچائیں گا نقصان نہیں پہنچائیں گا تو دعا میں سکا دی تو ہم بستری سے پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ بن کرنے سے پہلے کھانے سے پہلے چراخ بجانے سے پہلے لائٹ بگن کرنے سے پہلے لباس بدلنے سے پہلے اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو اس لئے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑا مطلب بہت ضروری بڑا اہم ہے بسم اللہ کیا گویا بسم اللہ خوران سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے یاد رکھیں ایسی طرح جو ہے ناگہانی آفت ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا آپ نے کوئی آفت آگئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے اس لئے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجی آپ آئیے الفاظ سنی یہ جو ہے سنن نسائی کے روایت ہے اور جابی میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کی راویوں فرماتے ہیں کہ غزب اہت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بارہ انساریوں کے ساتھ الگ تھلق رہ گئے تھے اس میں طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے مشرقوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا گیارہ آدمیوں کے برابر ختال کیا گیارہ آدمیوں سے انہوں نے کرے لڑا دیکھیں اور ختال کیا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرق کی تلوار کی ایسی ضرب لگی مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرق نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی اور ان کے مو سے سی کی آواز انگلیاں کٹ گئے تو آواز نکلی آدمی تکلیف سی کی آواز نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کو ناکام کر دیا تو آپ نے ان کی اس تکلیف پر فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کہ جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے اس کو تکلیف مصیبت پریشانی ہے نا انگلیاں کٹ گئی ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا تکلیف نہیں کہتا بسم اللہ بچہ گر آپ کا بسم اللہ آپ گر گئے بسم اللہ چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا ویسی دعا ہے ہر چیز کچھ ہے مصیبت پریشانی مشکل کوئی کام شروع کرنا ہے کوئی ختم کرنا ہے کوئی چیز کھڑ رہی ہے کوئی چیز بند ہو رہی ہے ہر جگہ بسم اللہ کے نام سے چونکہ اللہ کا نام بے انتہا باب برکت ہے جس کی کوئی انتہا کوئی لیمٹ نہیں لیمٹ لس جو اس کے نام میں برکت ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت دالے یاد رکھ ٹھیک ہے تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں میں نے یہاں کچھ ہی رکھی آدھ رکھی اور بھی ہے وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا بسم اللہ کی احمیت پتا چل گئی بسم اللہ بڑی اہم چیزیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم دوا کھائے تو بسم اللہ پڑھیں اس لئے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے تو بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری برکت آ جائیں گے لیکن اگر تھوڑا اخل سے بھی سوچیں اخل سے بھی سوچیں تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شیفہ کے لیے کھاتے شیفہ کے لیے تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی دوا میں آئیں گی لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں بہت سے لوگ میں جانتا ہوں بلکہ اکثر لوگ بولتے دوا کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑنا اس لئے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری برکت آ جائیں ارے میرے بھائی دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو تو دوا میں برکت آئیں گی ہے بیماری میں دوا میں تو پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خفیاں کرتے ہیں اور شریعت میں آپ نے دماغ لیا ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ ہر چیز پیو تو بسم اللہ تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو بیماری کے رد میں کھاتے ہو بیماری ختم کرنے کھاتے ہو تو بیماری میں کیسا برکت ہوں گی دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائیں گے تو دوا میں اللہ شفاہ میں برکت دیں گا بیماری کو ختم کریں گا عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں تو بہرحال دواء کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں سمجھ رہا اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہابہ برکت ہے اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دواء بھی اللہ کے نام سے کھائے جائے تو انسان شفایاب ہو جائے چونکہ رب کا نام لیا اور بڑی بھاری دواء بھی کھالے رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہو کبھی ہوتا ہے اس بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لے ہر کام سے پہلے جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے آدھی ہو جائیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں دوسرے آیت کے طرف چلتے ہیں